سیکیور کریں اور چیکر اپنی گاڑی میں انسٹال کروا ہے آپ ساری پریشانیوں سے محفوظ ہیں السلام علیکم ناظرین موجود ہوں میں اس وقت سنڈیون پروینشل آسپیٹل کوئٹا میں پورے بلوچستان کا انحصار اسی ایک آسپیٹل پہ ہے یہ کیپٹل آف بلوچستان کوئٹا کا سب سے بڑا آسپیٹل ہے یہاں پہ ایک احتجاجی کیمپ کا انقاط کیا گیا ہے پاکستان پیرامیڈیکل اسٹاف اسوسیشن کی جانب سے ان کے رہنما ان کے ورکر اس وقت اس احتجاجی کیمپ میں بیٹے ہوئے ہیں اور جو لوگ سراسر نائل ہو ان کے اندر سنجدگی قطعان نہیں ہو سکتی تو ہمیں تو ان کے اندر سنجدگی کسی بھی حوالے سے نظر نہیں آتی نہ پہلے ہم نے ان کے اندر کوئی سنجدگی دیکھی ہے اور نہ کبھی انہوں نے سنجدہ اقدامات کیے ہیں اور نہ انہوں نے اپنے لوگوں کو اپنا لوگ سمجھ کر اس ملک کی باشندے سمجھ کر ان کے ساتھ پوری طرح سے جیسے ان کو تعاون کرنا چاہیے تھا انہوں نے اس طرح سے ان کا تعاون نہیں کیا اور اس وقت یہ جو بائی صورتحال ہے جس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور ہمارے ملک کے اندر بھی یہ صورتحال درپیش ہے لیکن حکام بالہ کے پاس نہ منصوبہ بندی ہے اور نہ ایسی عاقل اور دماغ ان کے پاس موجود ہے کہ وہ اس وقت کی موجودت صورتحال سے نمٹ سکیں آلات کو نمٹانے کے بجائے مسائل کو حل کرنے کے بجائے یہ ایسے اقدامات کر رہے ہیں جن سے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور پریشانی بڑھتی چلی جا رہے ہیں یہ امراض پر کنٹرول کرنے کے میں بلکل ناہل ثابت ہوئے ہیں اور ان کی ناہلی نے اس مرض اور وبا کو کنٹرول نہیں کیا بلکہ یہ اس کے پھیلاو کے ذریعہ اور سبب بنے ہیں امیر صاحب ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے میڈیا کی زینت بنی ایک سوال مونگیچر کے اسسٹنٹ کمیشنر ہے ان کی وہ وفات ہوئے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے تو ان کے بائی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسپتال میں سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں اور اس میں اسپتال انتظامیہ سمیت حکومت بھی ملوث ہے میرے بائی کے وفات کے ذمہ دارتو آپ بھی سمجھتے ہیں یہ سچ ہوگا یہ کہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے کہ جس کو ہم شک کی نگاہ سے دیکھیں بلکل یہاں پہ پولٹیکل پارٹی بلوشتان نیشنل پارٹی کی لیبر سیکٹری مرکزی لیبر سیکٹری چہرم منظور بلوچ صاحب وہ بھی اسی اسپتال میں ایڈمیٹ تھے تو جب بھی ہم خود وہاں گئے جاتے ہیں سہولیات نہ ہونے کرونا ڈکلیئر ہے وہ اسپتال اس وقت جو ہمارے سامنے جو ملکی صورتحال ہے جب سے یہ وبا آئی ہے اور حکومت کے اقدامات نے اس کو بہت مشکو قرار دیا ہے اور لوگوں کا اعتماد کسی بھی حوالے سے حکومت کے اوپر نہیں ہے نہ ان کے علاج پر ہے نہ ان کی تشخیص پر ہے نہ ان کی تجویز پر ہے اور نہ ان کی تحقیق کے اوپر ہے کسی بھی حوالے سے لوگوں میں ایک فیصد بھی اب حکومت کے ان کی کاروائیوں کے اوپر ایک فیصد بھی لوگوں کا اعتماد نہیں ہے اور یہ ایک ایو کو آقیہ نہیں ہے سینکڑوں ہزاروں واقعات ہمارے سامنے اس طرح سے آئے ہیں کہ جس میں ان کے ساتھ اسپتالوں میں زیادتی ہوئی ہے کس طرح سے یہ تجویز تشخیص کرتے ہیں پھر کیسی یہ دوا دیتے ہیں کس حد تک یہ دیکھ بال ہوتی ہیں ایک ڈاکٹر صاحب سے میں نے کہا جو مریض گھروں میں علاج کرتے ہیں وہ تو اکثر ٹھیک ہو جاتے ہیں جنرل سیکٹری یہاں پہ موجود ہے کوئٹا زون کی ان سے جانیں گے کہ اس وقت جو بیک بون پلر ہے گورنمنٹ کے لیے وہ بھی اس وقت سٹرائک پہ بیٹے ہیں تو کرونا کا جو جنگ ہے وہ کیسے لڑا جائے گا بہت شکریہ جی دیکھیں کسی بھی جنگ کو جتنے کے لیے آپ کے پاس ایک ورک فوس ہوتی ہے اور اس وقت جس وبا سے پوری دنیا نبراد آزمہ ہو رہی ہے آپ کے پاس کافی مثالیں ہیں اس چیز کی کہ پوری دنیا میں ڈاکٹرز کو اور ان کے ساتھ کام کرنے والے پیرامیڈکس نرسز بشمول تمام ہیلتھ حملے کو ساتھ لے کے چلایا گیا لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ بلکستان میں میں اس کو حکومت کی ناہلی اس لیے کہوں گا کہ اس وقت جو فرنٹ لائن سولجرز کام کر رہے ہیں مریضوں کی تعمال داری کر رہے ہیں کرونا کی وبا آپ کو پتا ہے کہ آوٹ بسٹ ہو چکا ہے پورے صوبے میں پہلی ناہلی تو گورنمنٹ کی وہی رہی ہے دوسرا اوپر سے ہمارے پیرامیڈکل اسٹوشن کے جو عدداروں کے خلاف کاروائیاں کی گئی ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ان کی جلتے ہیں مطالبات تھے تمام جائز مطالبات تھے ان کے لئے کوئی بھی ذاتی مطالبات ان لوگوں نے اپنے لئے پیش نہیں کیا جو مطالبات انہوں نے پیش کیے وہ ہیلتھ سسٹم میں رہتے ہوئے اپنی بقا اور ان کے لئے اپنے حقوق کے لئے ان لوگوں نے مطالبات پیش کی گئی اور ان کو تسلیم نہیں کیا گیا بلکہ ان کو ایکسپرین نیشنز دے گئیں ہم اس چیز کی پاکستان میڈکل اسٹوشن شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ ہوش کے ناکھن لے اور اپنے ورک فورس کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے ڈیل کریں سب سے پہلے آپ بلکستان نیوز کا بہت بہت شکریہ کیا ہے ہمیشہ آپ ہمارے جو بھی اتجاج ہوتی اس میں آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں دوسرا یہ کہ جو اتجاجی کیمپ آج لگایا گیا ہے اٹھائیس اپریل کو ایک انظامیہ اور تنظیم کے حافظ میں کچھ معاملات معاملات پہ متنازع بنا اس کی وجہ سے ہم نے کافی کوشش کی کہ ہم بالا کام تک اپنے ڈیمانڈ کو اور اپنے مطالبات کو پہنچا سکے ہم نے کئی بار سکیٹری صاحب سے بات کی ڈی جی صاحب سے بات کی اور جو ہمارے پی ایم اے کے دوست ہیں پاکستان میڈیکل اسٹویشن کے دوستوں کے ساتھ حالہ وال کی اس کے بعد اٹھارہ تاریخ کو جو کہ آپ کو پتا ہے کہ اٹھارہ تاریخ کو احتجاجی ریلی نکالی گئی ہے انہیں مطالبات کے حق میں جو مطالبات سب سے پہلے جو دوستوں کو یہاں سے موطل کیا گیا ہے اس اتجاج ریلی کے بعد ہمارے نو دوستوں پہ اف آئی آر ہوئی جو مجھ سمیت کوئٹا کے تمام ہسپیٹلز کے صدور اور کوئٹا ڈسٹرک کے صدور اس پہ اف آئی آر ہوئی اف آئی آر کے بعد ہم نے پھر ایک دفعہ کوشش کی کہ ہم ٹیبل ٹاک کی ذریعے تمام معاملات کو تہہ کر سکے لیکن مسئلے جو کہ توں ہیں لہٰذا ہمیں مجبوراً آج دس جون کو سیول ہسپیٹل میں ایک اتجاجی کیم لگانا پڑا اور ہم اپنا اتجاجی کیم لگانا پڑا اور ہم مطالبہ کرتے ہیں گورمنٹا بلچتان سے کہ ہمارے جو سیول ہسپیٹل کے دوست ہیں چار دوست ان کو فوراں بحال کریں جو انکوائری کمیٹی بنی ہے ان کو فوراں ختم کیا جائے اور جو ہمارے دو تین مور مطالبات ہیں پوسٹ اپگریڈیشن سرویس ٹیکچر کی تجدید اور آلونسیز جو کہ ظاہر بات ہے اس ٹیم ایک وبا ہے اور وبا میں پیرامیڈکس کا کردار پورے دنیا کے سامنے ہیں جو کردار پیرامیڈکس ادا کر رہے ہیں ان کی بنیادی تنخواہوں کی جو رسک آلونس کے شکل میں ہیں ان کا مطالبہ ہے تو ہم گورمنٹا بلچتان سے اپیازتی کٹس جو کہ اس ٹیم آپ دیکھ رہے ہو اور پورے بلچتان میں پیرامیڈکل سٹاپ روز بروز جو ہے نا اسی وبا سے متاثر ہو رہے ہیں اور ہمارے کئی دوست شہید بھی ہو گئے اور ہمارے کئی دوست اس میں شہید بھی ہو گئے لہٰذا ہم گورمنٹا بلچتان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا جائز جو مطالبہ تھے ان کو فوراں حل کیا جائے بسورت دیگر اس اتجاجی کیمپ کے بعد ہو سکتا ہے دو دن یا ایک دن کے اندر ہم پرنس کامپرنس کریں گے اور پورے بلچتان میں اس اتجاج کو وسیع کیا جائے گا اور پورے بلچتان میں اس کے اتجاج پکال دی جائے گا شکریہ دا کرتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں بہت افسوس ہے کہ پیرامیڈیکل سٹاف اس وقت فرنٹ لین پر لڑ رہے ایک جانب تو گورمنٹ اسے سلوٹ کر رہے اور دوسرے جانب ان کے خلاف ایف آئی آر انتقامی کاروائیاں اور لوگوں کو ایدھر ٹرانسفرے کرا کر مسائل کو اور ڈسٹپ کرنے کوشش کر رہے لیکن پیرامیڈیکل سٹاف ان غریب ان مظلوم بغیر اپنا دن رات چوبیس گھنٹے دکی انسانیت کی خدمت کے لیے بغیر اپنے جان کا وہ خدمت کر رہا ہے اس کے باوجود ہمیں بہت تنگ کیا جا رہے اور انتظامیاں جو سیولہ اسپیٹل کا جو انتظامیاں ہے وہ اپنے خرد برد میں لگا ہوا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اگر اس طرح کروں اور اپنے آپ کو بچاؤں گا لیکن یہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہے کیونکہ پورا بلوچستان میں پیرامیڈیکل سٹاف نے جو کردار ادا کیا ہے ان کے لوگ شہید ہو گئے ہیں اس کے باوجود بھی پیرامیڈیکل نے حمد نہیں آ رہا ہے اور اسی جوش اور جذبے سے وہ اپنا خدمت جاری رکھا ہوا ہے کوئی بات نہیں